باپ گیارہ رہائی جب ڈاکووں کا خاتمہ ہو گیا تو نسیم بک خون میں بھرے ہوئے بفو کے پاس آئے وہ اب تک سہم رہی تھی اور خوف زدہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی نسیم بک نے اس سے کہا ماف کرنا تمہیں جنگ کا یہ خوفناک منظر دیکھ کر بڑی تکلیف ہوئی بفو ان کی بہادری دیکھ چکی تھی اس نے ان پر تحسین آمیز نظری ڈال کر کہا مجھے کوئی خاص تکلیف نہیں ہوئی لیکن آپ کو تو کچھ گزن نہیں پہنچا نسیم بک نے اس کے پھول سے آرس پر نظریں گڑھ کر کہا نہیں خدا نے مجھے محفوظ رکھا بفو ایک دفعہ جب کئی ڈاکو آپ پر حملہ آور ہوئے تو میں ہال گئی تھی نسیم بک نے تیز نظروں سے اس پری جمال کو دیکھ کر کہا تم ہال ہو گئی تھی بفو نے شرما کر نظریں نیچی کرتے ہوئے کہا ہاں نسیم بک تب تو میں بڑا خوشخصمت ہوں بفو اس خدر شرما گئی کہ اس کا سر چھک گیا شرمانے سے اس کا چہرہ اور بھی دل فریب ہو گیا اس کی لمبی پلکیں اس کے حسین آنکھوں پر چھا گئی اور اس کے پھول سے رخصار کچھ پسیچ کر اور بھی دیدہ زیب ہو گئے نسیم بک رہزن ایمان کو تکتے رہ گئے وہ ایسے مہو ہوئے کہ کسی بات کی خبر ہی نہ رہی بھول گئے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے ایک ترک نے آ کر ان کی مہویت کے تلسم کو توڑا اس نے کہا اب کیا حکم ہے نسیم بک چونکے بفو بھی چونکی دونوں کی نگاہیں ساتھ ہی اٹھی اور ایک دوسرے سے ٹکرا گئی نسیم بک نے بفو سے کہا ماف کرنا میں تھوڑی دیر کیلئے اجازت چاہتا ہوں بفو آپ مختار ہے نسیم بک وہاں سے تختے پر آئے انہوں نے اپنے جامبہ سپاہیوں کو حکم دیا کہ لاشیں سمندر میں ڈال دو سپاہیوں نے فوراں حکم کی تعمیل کی دو دو آدمی ایک ایک لاش کو اٹھا اٹھا کر سمندر میں پھیکنے لگے تمام لاشیں تلاش کر کے سمندر میں پھیک دی گئی جس جگہ یہ لاشیں ڈالی گئی وہاں کا نیلگو پانی سرک ہو گیا جب آخری لاش بھی سمندر کی حوالے کر دی گئی تو نسیم بک نے فرش دھونے کا حکم دیا سپاہیوں نے نل کی ٹوٹیاں کھول دی معلوم ہوتا تھا وہ ہر کام سے واقف تھے پانی دھارے بہنے لگی سپاہیوں نے فرش دھو کر بلکل صاف کر دیا اس عرصے میں نسیم بک چند سپاہیوں کو اپنے ساتھ لے کر اس کمرے میں پہنچے جس میں لوٹا ہوا مال تھا اور جسے ڈالین نے اس وقت نہیں دیکھنے دیا تھا جس میں لوٹا ہوا مال تھا اور جسے ڈالین نے کمرے کا جائزہ لیا اور اس میں خیمتی سامان دیکھا تو نسیم بک نے اس کی فہرس تیار کرنے کا حکم دیا اور خود بفو کے پاس آ کر اس بوت تناس سے پوچھا ایک کمرے میں بہت کچھ ساز و سامان ملا ہے تمہیں معلوم ہے وہ کس کا ہے بفو نے دلکش نگاہوں سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا بغیر دیکھے میں کیا کہہ سکتی ہوں نسیم بک اگر مناسب چمجھے تو چل کر دیکھ لو بفو چلیے دونوں چل کر سامان والے کمرے میں پہنچے بفو نے دیکھتے ہی سب سامان پہچان لیا اس نے کہا یہ سامان ہمارا ہی ہے نسیم بک مجھے پہلے ہی یہ خیال ہوا تھا لیکن یہ بتاؤ یہ ڈاکو تمہیں چورا کر کیسے لائے بفو چورا کر نہیں زبردستی لائے نسیم بک دن میں یا رات میں بفو رات کو میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی کم بک ڈاکو جا گھوسے میں گہری نیند میں تھی خواب کی طرح اتنا یاد ہے کہ میری آنکھ کھلی تو کسی نے میری چہرے پہ رومال ڈال دیا پھر مجھے کچھ خبر نہیں جب آنکھ کھلی تو میں جہاز میں تھی نسیم بک سنا ہے کہ ڈاکو رومال یا کسی کپڑے میں بےہوش کرنے والی دوا چھڑک کر پاس رکھتے ہیں جس کے موپر وہ کپڑا یا رومال ڈال دیتے ہیں وہ بےہوش ہو جاتا ہے بفو ایسا ہی ہوا ہوگا میں بھی یقینا بےہوش ہوئی ہوگی نسیم بک کیا تمہارے مکان پر اور لوگ نہیں تھے بفو ایک نہیں پچاس سو آدمی کئی پہرے دار تھے لیکن اس روز میری سالگیرہ تھی اور سب لوگ زیادہ کام کرنے کی وجہ سے تھک گئے تھے وہ سو گئے ان کم بک ڈاکووں کو موخہ مل گیا وہ سب سامان بھی اٹھا لائے اور مجھے بھی لے آئے نسیم بک تمہارے والد کا کیا نام ہے بفو سٹیفن وہ مشہور اور بڑے مطمول آدمی ہے نسیم بک اس روز سامان اور تمہیں دیکھ کر میں نے یہ بات سمجھ لی تھی تمہارا نام کیا ہے بفو میرا نام بفو ہے نسیم بک اوہ بفو نام ہے میں نے تمہارا ذکر سنا تھا بفو کس سے سنا تھا نسیم بک یورپ کا بچہ بچہ تمہارا نام جانتا ہے ماف کرنا تمہارے حسنی کی شہرت تمام یورپ میں ہے بفو پھر شرما گئی نسیم بک نے کہا تم اسی جہاز میں رہنا پسند کرتی ہو یا میرے ساتھ ہمارے جہاز میں چلو گی بفو نے شرمیلی نظریں اٹھا کر نسیم بک کو دیکھا اور کہا آپ مجھے کہا لے جائیں گے نسیم بک آستانہ آلیا خستن دنیا میں بفو کیا آپ مجھے وینس نہیں پہنچا سکتے نسیم بک افسوس نہیں بفو کیوں نسیم بک اس لیے کہ تم ڈاکووں کے جہاز سے ملی ہو تمہیں شہنشاہ معظم رومِ آلہ حضرت سلطان سلیمِ ثانی کے حضور میں پیش کرنا ضروری ہے جس زمانے کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس وقت سلطان سلیم ثانی ترکوں کے شہنشاہ تھے بفو نے کہا کیا ہم کنیز بن گئی ہے نسیم بک نہیں لیکن سلطان کا یہ حکم ہے کہ ڈاکووں سے جو سامان اور جو لوگ چھینے جائیں وہ ان کے سامنے پیش کیے جائیں بفو تن بر تقدیر چلیے جہاں لے جائے گا جاؤں گی نسیم بک اب یہ تیہ کیجئے کہ اسی جہاز میں رہیے گا یہ ہماری جہاز میں بفو یہاں مجھے وحشت ہوگی اپنے جہاز میں لے چلیے نسیم بک آئیے نسیم بک نے اپنے ساتھیوں کو کچھ ہدایتیں کی یہ سپاہی ملاہی اور جہازرانی کے کام سے بھی خوب واقف تھے وہ اپنی کام میں لگ گئے نسیم بک بفو کو لے کر زینہ کے ذریعے سے کشتی میں اترے اور کشتی کو خود ہی چلاتے ہوئے اپنی جہاز کی پاس پہنچے فوراں ہی ادھر سے ایک زینہ لٹکایا گیا یہ دونوں اس پر چڑھ کر جہاز میں پہنچ گئے ترکی جہاز نہائیت ہی شاندار بڑا اور آرامدہ تھا جہاز کیا تھا اچھی خاصی بستی تھی نہائیت امدہ کمرے تھے ایک چھوٹا سا بازار بھی تھا بفو اس جہاز کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی نسیم بک نے اسے ایک اچھے اور آراستہ کمرے میں ٹھہرا دیا تھوڑی دیر کے بعد جہاز کے لنگر اٹھائے گئے اور وہ روانہ ہوا اس کی پیچھے ڈاکووں کا جہاز بھی چل پڑا پیچھےよ